اسلام میں ہوں ڈاکٹر اسنینڈیا ویدر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل ایک پرتوی ایک کٹک ایک بھبش یعنی ون آرکھ ون فیملی ون فیوچر کیا مزاق کرتے ہیں آپ کی انڈیا میں جی ٹونٹی ممالک کے سرورائی اجلاس سے کیا حاصل ہوا کیا بڑی طاقتوں کا اجلاس نرندر موڈی کی ذاتی تشہیر اور الیکشن کمپین کا پلیٹ فارم من گیا چین کی صدر شی نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے کیا پیغام دیا کی ادم شرکت سے امریکہ اور برطانیہ نے کیا فائدہ اٹھایا کیا نرندر موڈی کا انڈیا کو گلوبل ساؤتھ کے قیادت کرنے اور آواز بننے کا دعویٰ درست ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اس بار انڈیا میں منعقل جی ٹونٹی اجلاس ور دنیا بھر کی نظریں تھی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فوڈ سیفٹی ڈیٹ ریلیف گلوبل وارمنگ بیماریوں سے نبٹنے کے علاوہ بینکنگ ریفارمز اور ڈیجٹل انفرسٹرکچر پر لمبی چھوڑی تقریریں ہوئیں اور نرندر موڈی نے تو انڈیا کو گلوبل ساؤتھ کی آواز قرار دے دیا کیا واقعی ایسا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ٹونٹی کوئی ایسا گروپ ہے جس کی بنیاد دنیا کے مختلف خطوں سے ممالک کو اس لیے کٹھا کر کے رکھے گی کہ ہر ملک اپنے خطے کے مسائل کو سامنے رکھے اور انہیں دور کرنے کے لیے تھوست اقدامات اٹھا جائیں تو جمع خاطر رکھیں جی ٹونٹی بھی جی سیمن کی طرح ایک الیٹ اور تگریب معیشتوں کا کلاب ہے جس میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ایک ملک میں جنگ بھی لڑے ہیں یعنی امریکہ اس کے یورپی اتحادی اور روز دونوں ہی اکرین میں ایک پروکسی جنگ میں مصروف ہیں یہی وجہ ہے کہ جی ٹونٹی جلاس میں کسی نے بھی کھر کر روس کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی جیسے کہ یورپی اکرین نے سمجھا تھا کہ شاید جی ٹونٹی یورپی اکرین کی آواز بن جائے گا جی ٹونٹی کا کوئی سیکٹریئٹ نہیں ہے یعنی کوئی جگہ نہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں کوئی سیکٹریئٹ نہیں اور نہ ہی اس طرح سے یہ معاملہ ہے کہ ہر سال یہ کانفرنس ہوگی ہی ہوگی اور جس طرح سے یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ وان آرٹ وان فیملی اور وان فیوچر ایسی کوئی بات نہیں بھائی کسی کا فیوچر ایک سانجھہ نہیں ہے اور اس جلاس میں صرف باتچیت کے بڑے بڑے پلیٹ فارم یا دکانیں ہی ثابت ہوتی ہیں میزوان ملک ایسی نمائش کرتے ہیں جیسے وہ ملک دنیا کا خوشحال تنین ملک ہے اور اس ملک کا سربراہ اپنی تقریروں سے اور اپنی تقریر سے عام کا ایسا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اس نے جو جی ٹونٹی کا اجلاس کر کے بڑا مارک کا انجام دے دیا اور عوام سمجھ رہے لگیں کہ شاید اس کے بعد ان کی قسمت بدل جائے گی انڈیا کو ہی دیکھ لیجئے میرندر موڈی نے سڑکوں کو سجا دیا اور غربت کو چھپانے کے لیے رنگ برنگی دیوانیں کھڑی کر دیں پردے لگا دیے اور غریبوں کو ان علاقوں میں نکل و حرکت سے بھی روک دیا گیا اس پر کانگریس کے رہنما راہو گاندی نے کہا کہ انڈین گارمنٹ ہمارے غریب لوگوں اور جانوں کو چھپا رہی ہے اور کہا کہ مہمانوں سے انڈیا کی حقیقت چھپانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نریندر موڈی نے سب کچھ چھپا دیا اپنی غربت کو چھپا کر نریندر موڈی ٹی ٹونٹی اجلاس میں انڈیا کو گلوبل نورتھ کا لیڈر اور آواز کرار دیتے نظر آئے ساتھ ہی نریندر موڈی نے کہا کہ دنیا اعتماد کے بہران کا شکار ہے یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ دراصل نریندر موڈی انڈیا میں جی ٹونٹی کا اجلاس کروا کے آئندہ الیکشن میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں اور اس فورم کو اپنی ذاتی تشیر یعنی برینڈنگ کمپلیٹ برینڈنگ کے لیے استعمال کرتے نظر آئے اس سے پہلے چاند پر انڈیا مشن بھیجنے کے بعد بھی نریندر موڈی نے اس کامیابی کو اپنے الیکشن کمپین کا حصہ بنا رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں نریندر موڈی شارو خان کی فیلم جوان کی کامیابی بھی اپنے حصے میں نہ لکھوا لیں نریندر موڈی روس سے سستہ تیل خرید کر جورب کو بیچ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جی ٹونٹی یوکرین پر روس کے حملے کی مضمت کا پلیٹ فارم بن جائے اس لیے تو یوکرین کو دعوت دی گئی اور نہ ہی جی ٹونٹی کے اجلاس میں روس کو کسی بھی میمبر نے یوکرین کے معاملے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مشتب کا بیان سامنے آیا لیکن نریندر موڈی کی ترقی پذیر ممالک کا لیڈر اور گلوبل ساؤٹھ کی آواز کے نعرے کو چین کے صدر شی جنگ پین نے سربراہی اجلاس کے بائیک آٹ سے بہت بڑا نقصان پہنچایا ایسا لگتا ہے وہ بعض وقت کہتے ہیں نا خاموشی سے بہت بڑی جیت ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ شی کی موڈی یا امریکی صدر جو بائیڈن سے ملنے کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی دونوں کو وہ جغرافیائی سیاسی حریف اور ممکنہ دشمن سمجھتے بلکہ انسانیت کا دشمن سمجھتے ادھر بائیڈن نے موڈی کے ساتھ بات چیت میں امریکہ بھارت اور ان کے دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چینی صدر شی کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تو اس سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا چین نے جی ٹونٹی میں شرکت نہ کر کے انڈیا اور امریکہ کو مزید نزدیک کیا ہے اور دوسری طاقتوں سے دور کر دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چینی صدر ہمیشہ دور کا دیکھتے ہیں دراصل چینی صدر نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے دنیا کو یہ بیغان دیا ہے کہ یہ صرف امریکہ اور اس کے زیر اثر ممالک کا اجلاس تھا اور روسی صدر پیوٹر نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے اس پر مزید مہر سبت کر دی برطانوی وزیراعظم رشی سوناک نے پیوٹر کی غیر موجودگی میں یکرین بہران کا ذکر ضرور کیا لیکن جلد ہی وہ انڈیا کے ساتھ ازاد تجارتی معاہدے کی طرف چلے گئے رادر کہ وہ اس چیز کو زیادہ اٹھاتے کہ یکرین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے یا اس کے پر ذکر کرتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ زیادتی ہو رہی ہے اور انہوں نے پیوٹر کے یا رشیہ کے مطلق کوئی بات نہیں کی اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گفتگو کو ازاد تجارتی معاہدے کی طرف لے کر چلے گئے کیونکہ اس سے رشی سوناک اور نریندر موڈی دونوں کی سیاست کو فائدہ ہوگا نریندر موڈی الیکشن سے پہلے بہت جلد برطانیہ سے ازاد تجارتی معاہدہ چاہتے ہیں رشی سوناک اس معاہدے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ برطانیہ کا بریکسٹ کا فیصلہ درست کام کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ رشی سوناک کا برطانیہ میں جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پیسے نہ لگانے اور سکول بند ہونے پر تنقید کا سامنا ہے اب اس معاہدے کا بڑا بینیفیشلی انڈیا ہوگا یا پھر برطانیہ کی دیکھنے کی بات ہے اور جمہوریت کے علم بدار برطانیہ پر اس معاہدے کے بعد یہ سوال اٹھیں گے کہ کیا برطانیہ ایسی حکومت سے آزاد کاروباری معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس پر ڈکٹیٹرشپ ہندو ایک سریعتی تاثب اور کشمیر اور منیپور میں انسانی حقوق کے لیے اعزام ہوں اس کے علاوہ افریقہ کا مستقل رکن بننے کی دعوت جی ٹونٹی یونین کو دینے کا فیصلہ اس سربراہی جلاس کی سب سے اہم کاریابی قرار دیا جا رہا ہے فیصلہ تو یہ ہونا ہے کہ کیا جو گلوبل نورتھ ہے وہ ان کے ساتھ آنا بھی چاہتا ہے یا نہیں لیکن ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں انڈیا کے بعد اگلے سال برازیل اور پھر دوہزار پچیس میں جنوبی افریقہ کو ممبرشپ دینے سے کہیں جی ٹونٹی اپنی افادیت تو نہیں کھو دے گا کہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہو جائیں گے لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ٹونٹی اجلاس سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا تو میں کہوں گا نرندر موڈی نرندر موڈی نہیں اجلاس کرا کر آئندہ الیکشن میں اپنی کامجابی کی طرف ایک اور مائلسٹون ضرور حاصل کر دیا ہے بہت سارے مائلسٹون ہیں چاند سے لے کر جی ٹونٹی تک ایک بہت بڑے مائلسٹون ہیں جس کی وجہ سے میرے ذاتی خیال کے مطابق اب نرندر موڈی کو کیونکہ یہ پاور پلے ہے اور دنیا صرف طاقت کی ہے اور طاقت کے اس جو منجدار اور کسوٹی کے اوپر اگر پرکھا جائے تو نرندر موڈی کو تیسری ٹام جیتنے سے کوئی نہیں روپ سکتا بہرحال یہ معاملات یہ ہیں کہ مائلسٹون ضرور حاصل کر لیا اور پھر امریکہ برطانیہ اور یورپ کو بھی نرندر موڈی سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ سب ایک دوسرے کے مفادات کو اچھی طرح پورا کر رہے ہیں جب سب چیزوں کے سب لوگوں کے اور سب طاقت پر کھلاڑی اور بگ بوائز خوش ہیں تو پھر نرندر موڈی ہی اس خطے میں درکار ہوگا